آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاس ویم رکشا مہاکہ اٹھت ترواں بھاگ ون گمن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں انتتہا پوروڈت وچنوں کے بل پر کہکہی نے چودہ ورش کے لیے رام ونواس اور بھرت کے لیے راج بھوگ لیا رام کو ون جانا پڑا سیتا اور لکشمن پریم وش ان کے ساتھ گئے دکھ شوبھ اور گلانی سے دشرت نے پرانتے آگے بھرت نے رام کو لوٹ آنے کے بہت پریتن کیے پر سفل نہ ہوئے تب وہ رام کے پرتینی دھی روپ ہو راج کرنے لگے رام دس ماس چترکوٹ میں رہ کر دنڈ کا رنڈ چلے گئے تتھا وہاں بارہ ورش پنچوٹی میں رہے یہاں جنستان میں اگست سے ان کی بھیٹ ہوئی یہیں انہیں راکشسوں کا وکٹ ساممکھ کرنا پڑا اگست کا اس سمیں دکھ شیڑا رنڈ میں بھاری پرتاپ تھا انہوں نے انیک راکشسوں کو مارا تھا راکشسوں سے ان کے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے وہ بڑے پرتاپی رشی تھے ان کی پتنی ویدھر بھی لوپا مدرہ تھی تتھا ان کا آشرم سب بھگوڑوں کا آرےوں کا آشرہ استھل تھا یہ دونوں ہی پتی پتنی ویدھرشی تھے انہوں نے عرب ساغر کے جلدسیوں کو مار کر جلویہ پار نشکنٹک کیا تھا رام کو اگست سے تتھا اگست کو رام سے بہت ساہیتہ ملی دنڈ کا رنڈ میں رہتے ہوئے رام کو سروپرثم وراد راکشت کا وکٹ سامکھ کرنا پڑا رشیوں نے انہیں اس تیجسوی راکشت سے ساودھان کر دیا تھا یہ وراد پہلے گندھر تھا اور اس کا نام تمبرو تھا یہ لنکہ میں کبیر کا کوئی سینہ نائک تھا بعد میں کبیر سے بگڑ کر یہ راون کی پربھاؤ میں آ راکشت ہو گیا تھا راون کے ایک سینہ نائک کے سمان دنڈکون میں رہتا تھا یہ تپسویوں رشیوں آرےوں تھا ان کی یگ ویدھیوں کا گھور شترو تھا یہ مہابلی اجی یودھا تھا اس کے شریر میں دس ہاتھیوں کا بل تھا ایک بار ون میں مرگیا کرتے ہوئے اچانک ہی رام کی بھینت اس راکشت سے ہو گئی یہ راکشت اس سمیں ویاغر چرم کمر میں لپیٹ اپنا آکھیٹ کر ایک شول سے ویاغر حرین اور سنگھ کا سر لٹکائے لوٹ رہا تھا اس کے آتنک اور گرجن سے ون آتنکت ہو رہا تھا جو ہی اس نے رام سیتا اور لکشمن کو سمو کھاتے دیکھا تو سیسا رکھ کر کہا تم کون نواغنتوں کے ہاں دنڈک ون میں نربھے گھوم رہے ہو تو میں تمہیں یہاں پرثم بار ہی دیکھ رہا ہوں یہ کیا بات ہے تمہارے سر پر تو تپسویوں کے سمان جٹا جھوٹ ہے پر کندے پر دھنوش اور ساتھ میں استری کیوں ہے استری سہید تپسویوں کا اس پرکار گھومنا بڑے کلنک کی بات ہے مجھے تو تم لوگ کوئی کپٹی تپسوی پرتیت ہوتے ہو میں ورادھ راکشت ہوں اور تم جیسے پاکھنڈی تپسویوں کا آکھیٹ کرنا ہی میرا کار رہے آج میں تم دونوں پاپشتوں کا رکھت پان کروں گا اور یہ سندری میری استری بنے گی یہ کہہ کر اس نے لپک کر سیتا کو اپنی بغل میں دبوچ لیا اور اپنا شول ہوا میں گھوماتا ہوا چیت کار کرتا ہوا ون کی اور چل دیا سیتا اس کے انک میں جاتے ہی بھائے سے مورچت ہو گئی یہ دیکھ رام ایک دم ویاکول اور کنگ کرتے ویوی مور ہو گئے وہی ویلاپ کر کے کہنے لگے ہے بھائی جس ابھی پرائے سے کہہ کہہ انہیں مجھے ہون میں بھیجا تھا وہ آج پورا ہو گیا دیکھو میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوراعتما میری پتنی کا ہرن کیے جا رہا ہے پرنتو لکشمان نے ویر درپ سے کہا آر کاتر نہ ہو میں ابھی اس دوراعتما کو مار گراتا ہوں اتنا کہہ انہوں نے تیکھے بانوں سے ویرادھ پر نرنتر پرہار کرنے آرمب کیے لکشمان کے بانوں سے ودھ ہو ویدنا سے ویاکلو راکشس کرودھ سے سیتا کو بھومی پر پٹک لکشمان کی اور جھپٹا اس پر رام نے بانوں کی ورشہ کر کے اس کا انگ چلنی کر دیا تب وہ اپنا تیج و میشور لے کر ان دونوں بھائیوں پر ٹوٹ پڑا اور دونوں بھائیوں کو کمر سے پکڑ کر کانک میں دبا چل دیا یہ دیکھ سیتا زور زور سے آردنات کرنے لگی اور کہنے لگی ارے راکشس تو انہیں چھوڑ دے اور مجھے لے چل ادھر لکشمان نے اس کی بائیں بھجا و کھاڑ لی بھجا ٹوٹتے ہی لکشمان اس کی پکڑ سے چھوٹ گئے اور تلوار سے اس پر وار کرنے لگے اسی سمائے افسر پاکر رام نے بھی اپنا چھٹکارہ کر اسے ایک گڑھے میں دھکیل دیا تتھا اس کے کنٹ پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے لکشمان جلدی جلدی گڑھے کو پتھر اور مٹی سے بھرنے لگے اور انہوں نے اس دردانت راکشس کو جیوی تھی دھرتی میں گاڑ دیا اس اس تھان کے نکٹ ہی شربھنگر رشی کا اپنیویش تھا آواز سن کر شربھنگر رشی بہت سے تپسویوں کو لے کر آ گئے تتھا رام سیتہ کو اپنے آشرم میں لے گئے اسی ون میں ایک اور تیجسوی رشی ستیکشن رہتے تھے ان کا آشرم منداکنی ندی کے تٹھ پر تھا ستیکشن کا آشرم بہت بڑا تھا وہ بڑے پربھاوشالی تھے وہاں سے وہ رام کو اپنے آشرم میں لے گئے رام کو ان سے بہت سہائتہ ملی انہوں نے انہیں کچھ اچھے شستر بھی دیئے تتھا پنچوٹی میں آشرم بنا کر رہنے کی سممتی دی اور وہیں سب تپسویوں رشیوں نے مل کر دنڈکارنڈ کے راکشسوں کے انمولن کی یوج نہ بنائی اس پرکار رام کبھی اس رشی کے آشرم میں کچھ دن رہتے کبھی اس رشی کے آشرم میں تو کبھی پنچوٹی میں اپنے آشرم میں رہتے اس طرح رہتے ہوئے انہیں دس ورش ویتیت ہو گئے اسی سمیں سورپ نکھا سے ان کی بھیٹ ہوئی اور کھر دوشن سے وگرہ ہوا اگست کے کارن راکشس بہت کچھ دبے ہوئے رہتے تھے تتھا افسر پا کر اگست ان پر آکرمن کرتے ہی رہتے تھے اگست کا راکشسوں پر آتنک بھی بہت تھا اگست کا آشرم ایک اچھا خاصا سینک سننیویش تھا بہت دیو گندھر رشی اگست کی سیوہ میں ان کی اپنیویش میں رہتے ان کی پوجہ کرتے اور ان کی آگیا مانتے تھے رام کے آنے سے انہیں اپورو بل ملا اب جب سورپ نکھا سے ان کا وگرہ ہوا اور کھر دوشن سے یدھ ہوا تو اگست اور ستیکش رشی کے نترتو میں جنستان کے سبھی رشیوں نے رام کی سہائتہ کے لیے یدھ کیا تھا رام نے ان کی سہائتہ سے ہی جنستان کو راکشسوں سے رہت کر دیا تھا انہیں کے بھائے سے راوڑ نے رام پر آکرمن کرنے کا سہس نہیں کیا چور کی بھانتی سیتا کو ہر لے جانے کی یوج نہ بنائی باستو میں سبھی رشیگن سشستر رہتے تتھا یدھ میں دھیرتا پور وقت لڑتے تھے آتم رکشہ میں سمرت ہوئے بینا جنستان تتہ دنڈ کا رنے میں وہ رہ بھی نہیں سکتے تھے ان کے اپنیویش بھی ایک پرکار سے چھوٹے سے جن پد ہی تھے جہاں پرمکھ رشی کا شاسن راجہ ہی کی بھانتی مانا جاتا تھا اور انہیں کلپتی سمجھا جاتا تھا پنچوٹی کے نکٹ ونطا کے پتر گرون کے بھائی جٹائیو کا چھوٹا سا اپنیویش تھا جٹائیو دشرت کے مطر تھے جب انہوں نے سنا کہ رام دشرت کے پتر ہیں تو انہیں رام سے بڑا اسنے ہوا اور انہوں نے ان کی بہت سیوہ سہائتہ کی ان کا آشرم اتیشہ منورم تھا وہ ایک سندر سمتل پر سورچی پونھ دھنگ سے بسایا گیا تھا پاس ہی ایک جل کنڈ تھا تتھا کچھ ہی انتر پر پلویت اور ورکشوں سے شعبت گوداوری تھی چاروں اور اونچے اونچے پروت تھے جن میں انیک گفائیں تھے ان پروتوں میں سال، تال، تمال، کھجور، کٹھل، آم، اشوک، تلک، کیوڑا، چمپا، چندن، قدم، لکوچ، دھو، اشوکرن، کھیر، شمی، پلاش اور گلاب کے رمڈیے، ورکش، پادب، سشو بھی تھے سیتہ نے اپنے شرم سیکر سے سینچ کر اس آشرم کو اتینت مردو منوہر بنایا تھا کنج میں ہر سمائے سارس چکو اور ہنس جل کو کٹکریڑا کرتے تھے ورکشوں پر پکشی چہ چہاتے ہوئے کل رہو کرتے مور کوکتے تتھا مرگ شاوق چھلانگیں بھرتے تھے رام لکشمان نے مٹی کی دیوار اور لکڑی کے کھمبے کھڑے کر کے اوپر بڑے بڑے بانس ترچے ڈال تتھا ان پر شمی کی شاکھائیں پھیلا تتھا مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کی اوپر کانس سرکنڈے اور پتے بچھا کر اتتم چھایا دار گھر بنایا تھا تتھا چاروں اور کی بھومی کو سمتل کر وہاں ویویدھ پرکار کے پھل پھولوں کی ورکش روپے تھے رام لکشمان گوداوری میں سنان کرتے مرگیا آکھیٹ کرتے بلی ہوی ویدھی کرتے پرس پر کتھاوارتہ کرتے تاپس جنوں اور رشیوں ایوم جنستان نوازیوں کی سب بھانتی سہائتہ کرتے سب کے ساتھ کوٹم بک کی بھانتی رہ رہے تھے سبھی انہیں اچھ کلین دھیر ویر سجن ہتہشی مان کر ان کا ستکار کرتے تھے سیتہ پتر پشپ پھل مول سے آگا سماگت سبھی جنوں کا ستکار اور ابھیرث نہ کرتی تپسویوں کی استریوں کے ساتھ ہل مل کر رہتی تھی سیتہ بڑی بھاوق کومل اور مردل سو بھاؤ کی استری تھی سبھی تاپسیاں اس سے پرسن اور سنتوشت رہتی تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لئے کی اپنیاز ویم رکشا مہا کا اٹھترواں بھاگ ون گمن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں